بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو نیوز ٹائم میں خوش آمدی مسجد الحرام میں نماز اور عبادت کی ادائیگی کا شرف کم مسلمانوں کو ملتا ہے مگر بعض ایسے خوش نصیب فرزندان توحید بھی ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی حرم مکی میں عبادت اور ریاضت میں بسر ہو جاتی ہے مکہ مکرمہ کے الشیخ محمد بن عبدالوحاب آل شیخ بھی انہی خوش نصیب میں سے ایک جو ستر سال سے ہر نماز تکبیر اولہ کے ساتھ امام کے ساتھ باجمائد نماز ادا کرتے تھے الشیخ محمد بن عبدالوحاب گزشتہ روز خالق حقیقی سے جاملے الشیخ محمد بن عبدالوحاب خود ایک عالم دین بھی تھے ان کی وفات پر سعودی علماء کی طرف سے گہرے دکھا اظہار کیا گیا ہے مرہوم ان خوش قسمت مسلمانوں میں سے تھے جن کی زندگی حرم مکی میں عبادت اور ریاضت میں جا گزری ہے مرہوم کی جنازہ نمازہ جمعیرات کی شام کو محجد الحرام میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان العدل میں سپرد خاک کر دیا گیا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ